دوستو چجرے ممنون کے آنے والے اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں یلدس آلیا کے جنر کے بعد کیرم کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے وہیں یلدس اور کیرم کے درمین کافی باتیں ہوتی ہے کیرم کہتا ہے یلدس تمہیں مجھے اچانک دیکھ کر کیسا فیل ہوا یلدس کہتی اس وقت تو مجھے بہت گصہ آ رہا تھا کیونکہ میری دشمن کے سامنے تم وہاں موجود تھے اور اسے سب معلوم ہو گیا کیرم کہتا ہے آکر تم سائکہ سے اتنی افرت کیوں کرتی ہو یلدس کہتی تم فیلال لیا ہے ہونا اس لئے تم میں معلوم نہیں ہے کہ سائکہ کیسی کیسی چالیں کھیلتی ہے لیکن کیرم کہتا ہے میں تو تمہارے ساتھ سنسیر ہوں اور کہتا ہے یلدس اب سے ہم اچھے دوست ہیں کیا تم میری دوستی قبول کروگی یلدس کہتی ہے سوچوں گی اس بارے میں وہیں دوسری طرف حالد رات کو کافی پی رہا ہوتا ہے اور کھڑکی سے یلدس کو دیکھتا ہے وہیں یلدس کار سے اترتی ہے اور اس کے ساتھ کیرم موجود ہوتا ہے حالد کے ذہن میں کافی سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے اور یلدس کس کے ساتھ آئی ہے یلدس جب گھر آتی ہے تو یلدس کہتی ہے حالد آپ نے تو مجھے ڈرائی دیا آپ اتنی رات تک جاگ رہے ہیں کیوں کیا ہوا خیر تو ہے حالد کہتا ہے تم کس کے ساتھ آئی ہو اور اتنی دیر کہاں تھی یلدس کہتی ہے میں آلیا کے گھر تھی اس نے مجھے ڈنر انوائٹ کیا تھا اسی لئے بس دیر ہو گئی حالد کہتا ہے تمہیں کون چھوڑنے آیا تھا کیونکہ حالد کیرم کی شکل نہیں دیکھ پاتا یلدس بس جھوٹ بول دیتی ہے کہ آلیا کا ٹرائیور تھا وہ مجھے چھوڑنے آیا تھا دوستو حالد کو شک ہو جاتا ہے کہ یلدس کا کسی سے افیر چل رہا ہے دوستو حالد اور یلدس کی طلاق ہو چکی ہے لیکن کہیں نہ کہیں حالد بھی یلدس سے محبت کرتا ہے بس اسی وجہ سے اس کی کیر کرتا ہے دوستو آنے والا ایپیسو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والا ہے مزید راما سیرڈ اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو